بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین اس سے پہلے کہ ہم گفتوبہ آغاز کریں اس جانب توجہ دلائیں کہ خدا ون تبارک وطالہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے اسی طرح سے تمام اسلام ممالک کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً قبل اول اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے کہ جس کی جانب سے ان بنو امیہ اور بنو عباس کے جو پالتو قسم کے مفتی ہیں کوئی بھی نہ ان میں جنبش دیکھنے کو آتی ہے اور نہ انہوں نے اس دوران ان خطرناک حالات میں بیت المقدس اور قبل اول کا کوئی ذکر کیا اور یہ جو حالات انہوں نے پاکستان کے خراب کی ہیں در حقیقت اسی بیت المقدس اور قبل اول اور ان کے آقاؤں اور بادشاہوں ان فاسقوں فاجروں کے دفع کے لیے اور ان کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حالات کو خراب کر رہے ہیں تمام مسلمان فرقوں کا احترام ہے تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں خصوصاً اہل سنت اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جواب ہم دے رہے ہیں اس جواب کی مثال یہ سمجھیں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے اگر کسی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی کا قاتل ہے تو یہ کلیر کرنا فتنے کے لیے نہیں ہے بلکہ حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہے عام طور پر تحمتیں لگائی جاتی ہیں شیعوں پر تو اس کا جواب دینا وہ ہمارے لیے ضروری ہے پھر اسی طریقے سے اگر کہا جاتا ہے شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ بعض تحمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مثال کے طور پر شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی ایسی ہمارے ہیں کوئی روایت نہیں ہے یہ سنن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے شیعوں کے چالیس پارے ہیں ایسی بھی ہمارے ہیں کوئی روایت نہیں ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی تھی اور چلی گئی مولا امیر المومنین کی جانب ماذا اللہ جناب جبرائیل سے غلطی ہوئی ایسی بھی کوئی روایت ہمارے ہیں نہیں ہے لیکن جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے اور یہ پیش کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ بھی دوسروں پر اعتراض نہ کریں تو علماء اہل سنت کوئی جان لینا چاہیے کہ آپ نے جھوٹی تحمتیں لگا کے پرپاگنڈا کر کے ان صدیوں میں لاکھوں کی تعداد میں کرونوں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کروایا ہے اب ظاہر ہے کہ دفاع کے لیے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے ورنہ محترام کرتے ہیں تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور ان کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے اور اگر ہماری گفتگو سے کسی بھی اہل سنت کا دل دکھتا ہے تو واقعا اس سے معافی مانگتے ہیں لیکن ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ اگر ہم یہ جواب نہ دیں تو آپ کے مولویوں نے ان صدیوں میں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کروایا ہے ان تحمتوں کو لگا کر لہٰذا آپ ان سے یہی سوال کریں کہ یہ اس قسم کی تحمتیں جو آپ نے لگائیں اور وہ تحمتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی ہم بچپن سے سکولوں میں سنتے تھے کتنا ہم پر پریشر ڈیویلپ ہوتا تھا کتنی ہماری توہین ہوتی تھی ان مولویوں نے مزدوں میں چیزیں کر کر بچوں کے دماغ خراب کر دیئے تھے آپ تصور تو کریں کہ فرس سیکنڈ کلاس سے ہم ایک پریشر میں رہتے تھے توہین ہوتی تھی شیعہ بچے کاٹتے ہیں شیعہ خون پیتے ہیں شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں شیعہ بچے اغبہ کرتے ہیں اس کا قورمہ بناتے ہیں آپ سوال تو کریں اپنے مولویوں سے کہ جی اتنے بچے شیعوں نے کب کاٹے کہاں پر کاٹے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ تحمتوں کا سہارہ لیتے ہیں اور یہ تحمتوں کا سہارہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے باس سے جنہوں نے مولا امیر اور مومنین پر تحمتیں لگائیں حضرت علیہ علیہ السلام کو اتا کافر تک کہا اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ ان کی تو منطق اتنی عجیب و غریب ہے جس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ تو سپریم اتھارٹی ہو گیا لیکن جن کے خون سے اور جن کے گوشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے یعنی ان کے والدین ان کو کافر کہتے ہیں جبکہ ان کے والدین قطعاً مسلمان تھے کون سے مسلمان حضرت ابراہیم کی شریعت پہ تھے جب آپ حضرت اشرف الانبیاء کے والدین کو کافر کہیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ ماذا اللہ آپ کے حساب سے کہ کافر پیدا ہوئے نجس پیدا ہوئے مشرق پیدا ہوئے نہیں وہ دین ابراہیم پر تھے وہ دین حنیف پر تھے وہ شریعت حضرت ابراہیم پر تھے تو یہ سب توہین رسالت کے سلسلے بند ہونے چاہیے توہین والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے بند ہونے چاہیے اب آپ تصور کریں اس وقت ہم خطاب کر رہے ہیں اپنے برادران اہل سنت سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے نواسے کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ان مولویوں نے کتنے جھوٹ لگ کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں خون پلاتے ہیں تھوک کے پلاتے ہیں خون کھانے میں ڈالتے ہیں بچوں کے گوش کا پورما بناتے ہیں بریانی بناتے ہیں آپ محسوس تو کریں کہ انہوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جو اتنا جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہیں کہ جو شرق و غرب کا کوئی میڈیا نہیں کر سکتا جو آپ کے مولویوں نے جھوٹ بولے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یزیدیت کے لیے نعرے لگائے یہ آپ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب میں امہات المومنین و اہل بیت میں جنگیں ہوئیں جن میں سے جنگ جمل جنگ سفین کافی ہے اور واقع کربلا کہ جس میں رسول کے نوازیوں قتل کر کے سرطن سے جدہ کر کے رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا اور آج آپ کے علماء کہتے ہیں شیعہ ازاداری کیوں کرتے ہیں آپ ازاداری کے معنی ہیں غم مانانا ہاں غم میں ہم بعض چیزیں جو نکالتے ہیں وہ امام حسین پر جو ظلم ہوئے ان کے لیے کوئی سمبلز وغیرہ بناتے ہیں آپ کے مولویوں نے فتوہ دیا کہ ان کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جبکہ فسق سے فجور سے شراب سے زنا سے اور خصوصا جو ان کے مدرسوں میں چارلی بیوز کا سلسلہ ہے اس سے نہیں نکاح ٹوٹتے مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے کے ذکر اور نوازیوں کے ذکر اور مظلومیت سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں آپ تصور تو کریں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے کے جلوسوں پر اور ان کی محفلوں پر یہ پتھراؤں کراتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کوئی کسی کو نبی مانے اس کے نوازے سے اتنا بغض ہو اس کے نوازیوں سے اتنا بغض ہو اب یہ جو انہوں نے سوال کی اربعین کے بارے میں تو کیا آشور امام حسین سے آپ مطمئن ہو چکے ہیں یاد رکھیں ہمارے نبی کے نوازے کو کربلا میں قتل کیا ہمارے نبی کے نوازیوں کو کربلا سے اسیر کیا آج وہاں سے جو ذکر حسین شروع ہوا وہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے ان کو اسیر کر کے لائے گیا تھا دمشق میں فاسق و فاجر و زانی و شرابی و بندر و کتوں سے کھیلنے والے یزید کے دربار میں جس کے باپ دادا رسول و آل رسول سے جنگیں کرتے رہے مولا امیر المومنین سے جنگیں کی قتل عام کا بازار گرم کیا اصحاب کو قتل کیا آج آپ کے خلفاء بنو امیہ کی قبروں کو کھودا آپ کے دوسرے خلفاء بنو عباس نے اور کوئی قبر ان کی باقی نہیں رہی لیکن آج وہاں پر ہمارے نبی کی نواسی کی قبر ہے ہمارے نبی کے نواسے کی بیٹی کی قبر ہے ہمارے نبی کے نواسے حسین کے اس بیٹے کی قبر ہے جس کا نام ہے مشہد السخت اس جگہ کا اور بیٹے کا نام تھا محسن کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں کے شکم سے ساقت ہو گئے تھے اس کی قبر ہے لیکن یزید کی اور اس کے باپ کی قبریں نہیں ہیں کیوں؟ کہ آپ ہی کے خلفائے بنو عباس نے جب پاور میں آئے تو بنو عمیہ کی قبروں کو کھودا اور جو ملا اس کو جلا دیا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ فتوے دیتے ہیں ہمارے نبی کے نواسے کی مظلومیت کو بیان کرنے پر کہ یہ حرام ہے ایک فتوہ جو شیخ عزالی کے جسے ابن حجر نے بھی نقل کیا السواق المحرقہ میں یحرم علی الوائز وغیرہی روایت مقتل الحسین وحکایاتی یہ وائز کے اوپر حرام ہے کس کو بیان کرنا حسین کے مقتل کو اور ان سے ریلیٹڈ چیزوں کو اور ساتھ میں پھر کہتے ہیں وما یجری بین صحابہ من تشاجر و تخاسم اور اصحاب کے درمیان جو اختلاف ہوا لڑائیاں ہوئی جنگیں ہوئے ان کو بھی بیان نہ کریں کتنے بے وقوف ہیں آپ اس بچے کی مانند ہیں کہ جو گلی میں یہ شور مچا رہا ہو کہ میرا باپ شرابی ہے لیکن اس کو بیان نہ کرنا یعنی آپ خود ہی تو اس فتوے میں اقرار کرتے ہیں کہ صحابہ میں جنگیں ہوئی اختلاف ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے تو مشاجرات کا اقرار پروپگنڈا تو آپ کرتے ہیں آپ کی کتابیں توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں جس کی وجہ سے رنگیلہ رسول رکھی گئی آپ کی کتابوں میں توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب ہے ہم تو صرف کبھی کبھی ایک عاد بیان کر دیتے ہیں اصل تو آپ بیان کرتے ہیں آپ نے جناب مالک کو کافر کہا آپ نے عقیدہ بنایا کہ صحابی کافر بھی ہو سکتا ہے بڑی عجیب بات ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی شہادت کے بارے میں جو روایات بیان کی ہیں کیا آپ نے وہ جمع کی کیوں نہیں جمع کرتے آپ آپ بیان کریں نا کتنے ملائکہ ان پر نازل ہوا اور امام حسین کا غم بیان کیا کربلا کی مٹی دی ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں نا نہیں کر رہے آپ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں نا مانتے ہوتے تو آپ پورا مانتے نا آپ تو ان کے دشمنوں کو مانتے ہیں اب اربعین کیا ہے یہ سوال کیا اس کا مطلب اب آشور سے تو راضی ہیں اس وقت تو عالم یہ ہے کہ مراکش میں آپ کے مولویوں نے آشور بابا بنایا ہوا ہے کرسپس بابا کی طرح سے کہاں ہیں آپ کے فتوہ دینے والے کے یہ بدت ہے یہ حرام ہے تو یاد رکھیں اربعین کس لیے امام حسین کی فداکاری کو زندہ رکھنے کے لیے کس لیے ہے ان کی مظلومیت کو زندہ رکھنے کے لیے تب ہی تو آپ پتراؤ کرتے ہیں کہ جب ان کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے باپ داداؤں کے جرائم بیان ہوتے ہیں اور ایک وجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ایک قول کے مطابق اسی اربعین میں واپس آئیں اگلے سال یا اسی سال اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہے اور اسی سال کے اگلے سال امام حسین علیہ السلام کا سر بھی وہیں پر دفن کیا گیا پھر اس اربعین کو ہمارے رسول کی آل نے بیان کیا ہمارے رسول کی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے بیان کیا آپ تو مانتے نہیں نا انہیں ہم تو جنکے کی چوڑ کہتے ہیں ہم آل کو مانتے ہیں اصحاب کو بھی مانتے ہیں لیکن جس نے بھی آل سے اختلاف کیا اس کو نہیں مانتے ہیں ایک ہمارا قانون ہے آپ کا بھی یہی قانون ہے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں مانتے جو صحابہ تھے اگر آپ مانتے ہیں تو برائے مہربانی مسجد بنائیے گا حضرت عبد الرحمن بن عدیس کے نام کی حضرت عمر بن حمق خضائی کے نام کی حضرت جہ جہ اغفاری کے نام کی اور جناب حضرت عمر بن حمق خضائی کے نام کی جناب حجر بن عدیس کے نام کی جناب حضرت محمد بن عبو بکر کے نام کی آپ بھی نہیں مانتے یعنی جہاں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ مخالف تھے حضرت عثمان کے آپ تو لانتیں بھیج رہے ہیں صحابہ پہ وہاں آپ کیوں نہیں مسجدیں بناتے ان کا ذکر کرتے لیکن ہاں اہل بیعت کا اگر آپ کو یہ صحابی نظر آتا ہے مخالف تو وہاں پر آپ سنسریف ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کی کچھ نہیں بات کرنی ہے حضرت عثمان کے قاتل کو آپ اگر صحابی ہیں جو بدری بھی ہیں ان کے لئے جو ہے آپ کی زبانیں کھلی بھی ہیں ان کی آپ توہین بھی کرتے ہیں وہاں پر آپ کو یاد نہیں آتا کہ یہ صحابی تھے تو اصل میار یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے جو چاہے حضرت مالک بن نمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کافر بنا دیا صحابیہ کی عزت لوٹ گئی اس پر بھی آپ خاموش ہیں ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اس پر بھی خاموش ہیں رسول کے والدین کو دادا کو چچا کو جنہوں نے پالا ان کو آپ کافر کہتے ہیں جنہوں نے جنگیں کی ان کو آپ مسلمان کہتے ہیں عجیبی منطق ہے تو ہمارے رسول کی آل سے اس موضوع میں تعقید ہے کہ حسین کی حربائین بنائیں زیارات بھی ہوئیں اور مومن کی علامت کے طور پر بھی بیان ہوگا اب یہ موضوع آپ کے تو کام کا ہے نہیں کیونکہ پہلے آپ رسول کو مانیں گے ارے مانتے ہوتے تو آپ یہ روایتیں بھی جمع کرتے کہ جس میں رسول اللہ نے گریہ فرمایا ہے امام حسین پر یہ روایتیں آپ جمع کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے یہ نہیں جمع کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارت دی تھی کہ میرے بارہ خلفہ ہوں گے تو ان بارہ خلفہ کو ہم مانتے ہیں انہوں نے ہی اس چیز کا ذکر کیا ہے بس اتنا جواب آپ کے لئے کافی ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہ سوال کرتا ہے کہ آپ غم حسین کیوں مناتے ہیں تو وہ اندر سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی آل سے خود بخود محبت ہوتی ہے پس اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تو ان کی آل کی ان کی آل کی مصیبت پر خود بخود غمگین ہو جاتا سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ غم کیوں منا رہے ہیں آپ کا پتھراؤ کرنا بتا رہا ہے آپ کا جلوسوں کو روکنا بتا رہا ہے آپ کشیوں کے جلوسوں میں جانے سے روکنے کے لئے تحمدیں بتا رہی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت نہیں کرتے ہم دعا کو ہیں کہ آپ رحمت للعالمین کو مانیں ان کتابوں کے ذریعے سے نہیں کہ جن کے ذریعے سے انڈیا میں رنگلہ رسول لکھی گئی آپ کا پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سمجھا ہے آپ رسول کی آل کو مانیں کہ جن کے اوپر سلوات بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ مسئلہ حل ہوگا تو خود بخود امام حسین کی ازاداری بھی سمجھ میں آئے گی حضرت زینب کی ازاداری بھی سمجھ میں آئے گی اور پھر یہ جو آپ حسن اور حسین اور زینب اور ام قلصوم اور علی اور عباس نامی لوگوں کو قتل کرتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا کیوں آپ کا دل نرم ہوگا کہ یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کا نام لینے والے ہیں آپ کیا یہ نام ہی نہیں ملتے آپ تو دشمنانِ رسول اور آرِ رسول کے نام رکھ رہے ہیں آپ نے تو کوئی اہلِ بیت کے نام کا کلچر نہیں منایا آپ ان کے نام رکھ رہے ہیں جو ہمیشہ رسول اللہ سے جنگیں کرتے رہے ہیں اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے آج آپ نعرہ لگا رہے ہیں جو خلفاء کو نہ مانے وہ کافر ہے تو کیا حضرتِ عائشہ نے جو جنگ کی تھی حضرت علی سے تو وہ خلیفہ مان کے کی تھی جب معاویہ نے جنگ کی تھی حضرت علی سے تو خلیفہ مان کے کی تھی جب پانچ میں آپ کے خلیفہ امام حسن کے مقابلے میں معاویہ نے فوج تیار کی تھی تو خلیفہ مان کے کی تھی تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی ان قریب مدرسوں میں تو جو آپ کر رہے ہیں چائل لیبیوز وغیرہ اس کی ویسے تو قوم آپ سے ویسے ہی دور ہو گئی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی قوم اپنے بچوں کو آپ کی بھیجنے کو تیار نہیں ہے تو ایسے ہی لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں آپ کی حرکتوں کی آپ کے قتل عام اور آپ کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے اور آج آپ کی قوم بیدار ہو چکی الحمدللہ ہمارے اہل سنت وہ آپ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کتنے بچے غائب ہوئے کتنوں کا قورمہ بنا یہ سوال کرنا چاہیے ان جاہل قسم کے لوگوں سے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ آپ کو رحمت للعالمین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن صحاء ستہ سے نہیں اہل بیت کے ذریعے سے اور ساتھ میں اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے تھوڑی سی محبت عطا فرمائے تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب محمد مصطفیٰ سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی آل کے لیے خود بخود دل جلے گا اور ان کی آل کے دشمنوں سے خود بخود نفرت ہوگی وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین